آج ہم بتائیں گے ایک کوئک سنیکس کی ریسپی جس کے لیے ہمیں بہت کم انگریڈنس کی ضرورت ہے ان میں ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا ایک لیک پیس اس کے بعد ہے لیس یوگرٹ یہ ہے برگر بند آپ اپنی ضرورت کے اکورڈنگ کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیک پیس کو اوبالیں گے پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو فائنلی یہ ہے لیک پیس اس کو ہم نے اوبال دیا ہے اور ٹھنڈا کرنے کے پاس ہم سمپلی اس کو کریں گے شرینڈ اس کے ہم نے سمپلی ریشے بنا لینا ہے بلکل آپ نے باریک باریک سے ریشے بنا لینا ہے اس کے تو ریشے میں نے بنا لیا ہے جکن کے اور اب ہم نے یہ جو برگر بن ہے اس کو ہم نے بلکل باریک پیس لینا گرائنڈ کر لینا اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ہم نے اس میں شامع کرتے ہیں اور اب ہم نے ان کو بلکل باریک کر لینا ہے تو فائنلی ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا باریک ہو گیا ہے آپ نے بھی اس کو ایسے ہی باریک کر لینا ہے اور اس کو گرائنڈ کرنے کے بعد پھر ہم نے اس میں شامع کر دینا ہے چکن کو جو ہم نے شیڈ کیا تھا تاکہ یہ بھی اس کے جو ریشے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے اس میں کٹ کر مکس ہو جائیں تو فائنلی چکن اور جو برگر بن ہے وہ اچھی طرح سے گرائنڈ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو نکال لیں گے پاؤل میں اچھی طرح سے ہم ساف کر لیں گے اب ہم شامع کریں گے اس میں سپائسز سپائسز آپ اپنی لائکنگ کے اکورڈنگ اوپر نیچے کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہے آپ کم یا زیالہ کر سکتے ہیں جس میں میں نے یہاں پہ لیے ہے کوٹی ہوئی لار میچ ایک ٹی سپون زیرہ کرش کر لینا ہے ایک ٹی سپون نامک حسب زائقہ اور یہ ہے کالی میچ یہ بھی ہم نے لیا ہے ایک ٹی سپون تو چلی شامع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹی سپون ہم شامع کریں گے گرین چلی کرش کی ہوئی یا اس کی آپ پیسٹ منا لیں بلکل یا ہر کل سے آپ اس کو کرش کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا ہم شامع کر دیں گے دھنیے کو مزید اس کو قدر فو کرنے کے لئے ایک بار اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا تو فائنلی تمام چیزیں میں اچھی طرح سے مکس کر چکا ہوں اور جو سپائسیز ہیں وہ اپنے آپ ٹیسٹ کے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اس پوائنٹ پر آپ جیک کر لیجئے گا نمک یا ملچ اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا وہ شامل کر سکتے ہیں تو سمپلی اب ہم ان کو منی بالز کی شیف دیں گے پہلے تھوڑا سا ہاتھ پہ لگا لیں گے اچھی طرح سے ان کو اچھی طرح سے ہم نے پریس کر لینا اور پھر ہم کر دیں گے اس کو گول تو فائنلی ہماری جو سنیکس کی ریسپی بہت بہترین قسم کی یہ منی بالز بن گئے تو اسی طریقے سے آپ نے باقی بھی بنا لینا ہے تو فائنلی مینی بالز ہماری ریڈی ہیں فرائی کرنے کے لیے اور اب ہم اس کے بنائیں گے گرمز لیس کے لیس کو ہم نے بلکل باری کر دینا کسی بھی پین کے ساتھ پہلے ہم نے اس میں سراخ کر لینا اس طرح سے تاکہ جو اس کی ایر ہے وہ اچھی طرح سے ریلیز ہو جائے تاکہ جو اس کی ایر ہے وہ اچھی طرح سے ریلیز ہو جائے اور اب ہم اس کو نکال لیں گے ایک چھوٹے باول کوٹنگ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عدد میں نے یہاں پہ لیا ہے انٹا اس میں ہم بپ کریں گے اور پھر ہم لگائیں گے اس کو لیس کا چورا جو ہم نے بنایا ہے اچھے طرح سے ہم اس کو بیٹ کر لیں گے تو یہ بہت ہی سستی ہماری ایوننگ سنیکس کی ریسپی تو فائنلی ہمارے سنیکس فرائی کرنے کے لئے ریڈی ہیں اور اب ہم سمپلی اس کو کریں گے فرائی تو چلی ہم پین میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نے ان کو جو ہے لائٹ برام ہم تک فرائی کر لینا ہے کیونکہ جو یہ مٹیریل ہم نے اس میں جو چیزیں شامل کی ہیں وہ ساری کی ساری کوک ہیں فلیم کو ہم رکھیں گے لوٹ میٹیم پر کیونکہ جو لیس کا ہم نے چورا لگائے وہ بہت جلی پک جائے گا اس وجہ سے فلیم کو ہم نے رکھنا ہے لوٹوں کی گیم پر اب دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آ رہا ہے اس کا تو فائنلی الحمدللہ ہمارے دو سنیکس ہیں لیز والے ریڈی ہو چکے ہیں سمپلی اب ہم اس کو کریں گے پیش آٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی شاندار اس کی لوک ہے کتنے براؤن ٹائپ کے ہوئے ہیں تو بہت ہی ضبردس لگ رہے ہیں تو چلیے اب ہم اس کو نکال دیں ٹوکری میں ماشاءاللہ ہمارے سنیکس بہت ہی شاندار قسم کے آپ بھی اسے ضرور پرائے کیجئے موسیقی موسیقی تو فرینز یہ تھی آج کی بہت ہی آسان ایس پی ایوننگ سنیکس کی بہت ہی نرم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے سوفٹ ہیں تو آپ ہی سے ضرور بنائیے گا اس کے علاوہ اکرہ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزے مزے کی ویڈیوز کا نوٹیف کریں سب سے پہلے آپ کو مل جائے تو میں ملتا ہوں کسی اور مزدار اور آسان ایس پیسار تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ